تو آج میں آپ لوگ ساتھ اس پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکیشن کرنا جا رہا ہوں وہ مین ریگن روڈ کے اوپر ہے اور اس کا نام ہے پام بسٹا اسلام علیکم ویورز اسے ایڈر ایلی فرام سکائری آیٹرز میں امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ بھی کائری ایٹرز ہوں گے کائری آیٹرز کی ہمیشہ یہی کوشش رہے کہ آپ کو نت نئے پروجیکٹس جو بھی آتے ہیں ان کے بارے میں اپریڈ فرام کرتا رہے تو آج میں آپ لوگ ساتھ جس پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکیشن کرنا جا رہا ہوں وہ مین ریگن روڈ کے اوپر ہے اور اس کا نام ہے پام بسٹا سب سے پہلے اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ ریگن روڈ کے اوپر باقی ہے اگر آپ اڈا پلات رنگ روڈ انٹرچین سے ریگن کی طرف موگ کریں تو لیک سوٹی کو کراوس کرتے ہی تھوڑا ساگے جانا آپ کی لیٹ سائز پر ایک سرکاری روڈ اتر رہا ہوگا اور ادھر سے کوئی آلموسٹ پانچ سو میٹر کے فاصلے پر پام بسٹا کی مین انٹرس ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے لیگل سٹیٹس کے بارے میں بتاؤں ہوں تو اس کے جو دو بلوڈ ہیں اے بلوڈ بلوڈ وہ ایل ڈی سے پرووڈ ہیں اور اس کی جو ابھی ایک نیو ڈیل آئی ہے لگون بلوڈ کے نام سے وہ بھی ایل ڈی سے پرووڈ نہیں ہے لیکن اس کو جو انیشل این او سیز ہیں وہ مل چکے ہیں ادھر ڈیویلپمنٹ کا کام بھی بڑی تیزی انہوں نے اپنے کلائنٹ سپورٹ جنہوں نے فائز لی رہی ہیں پوزیشن لے دینا ہے اگر ہم یہاں پر پلوڈ کی کٹنگ کی بات کریں تو ادھر تین مرلہ اور پانچ مرلہ کے ریزی ڈینشل پلوڈ دیا گئے ہیں اور کمرشل میں آپ کو فور پائنٹ فائی مرلہ کمرشل اور ٹو مرلہ کمرشل لیا گیا ہے اب ہم اگر اس کے ریڈز کو ڈسکس کریں تو پام بسٹا میں جو ریڈ کافی مناسب ہیں جتنی بھی سوائٹیز ہیں ان کی نسبت سے کافی سستی سو آپ کو جو اگر روڈ کی اپروچ بھی اصل ہے جو کہ ایک نیو سوائٹیز کا حق بننے جا رہا ہے پچھلی ایک زیشتہ تھوڑے سرسے کی دران در کافی سوائٹیز لاؤن چوئی ہیں جی آب اگر روڈ کے اوپر تو جی آب اگر روڈ کی اکسیس بھی اس کو اصل ہے ادھر جو تین مرلہ کا پلوٹ ہے اے اور بی بلوگ میں اس کی جو فل پیمنٹ ہے وہ ہے ستائیس لاک چاہ سار پیان اور اس کی جو ڈون پیمنٹ ہے وہ سات لاک نگے زار پیان اور اس کا جو جو لگون بلوگ ہے اس میں آپ کو تین مرلہ کا پلوٹ 29 لاک چانوہ ہزار میں مل جائے گا اور اس کی جو ڈون پیمنٹ ہے وہ ہے پانچ لاک چانوہ ہزار پیان ادھر جو تین مرلہ کی جو منتل انسٹالمنٹ ہے اے اور بی بلوگ میں وہ چھبیس سار کے راؤنڈ ہے چھبیس سار آٹھ سو سمتھنگ اوپر کچھ پیسے ہیں اور ادھر جو انسٹالمنٹ کا پلان ہے یہ تھرٹی منت کا انسٹالمنٹ پلان ہے تھرٹی انسٹالمنٹ آپ کو بے کرنی ہوں گے ابھی جو لگون بل بلوگ میں جو انسٹالمنٹ پلان ہے وہ تین سال کا پیمنٹ پلان کی جاتا ہے ادھر جو منتل انسٹالمنٹ ہے وہ پراؤنڈ تیس ہزار سمتھنگ ہے اوپر کچھ پیسے ہیں اگر ہم ادھر جو پانچ مللہ اس کی پریجز کی بات کریں تو وہ آپ کو پچاس لاک میں مل جائے گا اس کی جو بن رہی ہے فل پرائز پورٹی نائن لیک نائنٹی فائیو تھوزنڈ اور اس کی جو ڈون پیمنٹ ہے وہ سات لاک چاہزار پیہ ہے پانچ مللہ کی اور اس کی جو منتل انسٹالمنٹ ہے وہ اس کی طرح پرائز پورٹی انسٹالمنٹ ہے اس کی فلپیمنٹ پلان ہے ایک ل년 پنتالیس لاک لکھا تھا اور یہ آپ تھریٹی فائی لاک میں بک کرواز سکتے ہیں اس کی جو انسٹالمنٹ ہوا کورٹل انسٹالمنٹ سے آپ کو difficult shopping est Actually nine installment plan ہے ہر تین ماہ بعد آپ کو آٹھ لاکھ پچھتر زار رپیہ پی کرنا ہوگا یہ آٹھ قوارٹل انسٹالمنٹس بنتی ہیں اور اسی طرح جو ٹو مرلہ کمرشل ہے اس کی فل پیمنٹ ہے پچھتر لاکھ روپیہ اور اس کی جو ڈان پیمنٹ ہے وہ ہے بیس لاکھ روپیہ ادھر بھی قوارٹل انسٹالمنٹس پلین ہے پانچ ساڑھے چار مرلہ میں جو قوارٹل انسٹالمنٹ وہ آٹھ قوارٹل انسٹالمنٹس ہیں جبکہ ٹو مرلہ میں آپ کو سکس قوارٹل انسٹالمنٹس بے کرنی ہوں گی اور ادھر جو قوارٹل انسٹالمنٹ ہے وہ ہے پانچ لاکھ روپیہ ٹو مرلہ کی کمرشل کی بات کر رہا ہوں اگر ہم اس سائٹی کو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں یہاں ہم لوگ اس کو ریزیڈینچل تو ان دونوں پرپسیس پر یہ سائٹی پورا اترتی ہے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف یو سے یہاں پر اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ایڈیس ہے پرووڈ ہے اور اگر آپ تھوڑا سا لانگ ترم کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا گیند دیکھنے کو ملے گا اور ہاؤسنگ پرپس کے لیے یہ اس لیے بہتر ہے کہ یہ ایک تو اس کو ریمنڈ روڑ کے اپروچ آ چل ہے دوسرا اس کو مین جیابگر روڑ کی اپروچ آ چل ہے جو کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا کہ سائٹیز کا ایک نیو ہف بننے جا رہا ہے پاہم ویسٹا کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سے پرین پر دیئے گے میرے نمبر پر مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو تو میں انشاءاللہ آپ کو جانب گائیڈ کر دوں گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم